تھوڑا سا نمک اپنے ہاتھ پر رکھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے جو کہ اسکرین پر آ رہا ہے جو کہ اس ویڈیو میں میں آپ بھائیوں کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ عمل میں کیا کرنا ہے کب کرنا ہے اور کس ٹائم کرنا ہے ایک بار اس عمل کو کرنے کے بعد جس بھی شخص جس بھی مطلوب کو آپ چاہیں تو اپنے انگلیوں پر نچا سکتے ہیں اسے اپنے لیے تڑپا سکتے ہیں اسے اپنے ہر بات پر منانے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو ہماری تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ بھائیوں کو ہمیشہ ہنستہ اور مسکولاتہ رکھیں اور آپ کو اپنے سوا کسی کا موتاج نہ کریں میرے بھائیوں آج جو میں عمل لے کر آپ بھائیوں کی خزمت میں حاضر ہوا ہوں یہ عمل مخبت کے لیے ایک خاص اور مجرب عمل ہے یہ عمل بہت ہی آسان ہے اس عمل کو میرا کوئی بھی بین بھائی کر سکتا ہے لڑکا بھی کر سکتا ہے اور لڑکی بھی کر سکتی ہے دوستو اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کسی بھی شخص کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر نچا سکتے ہیں اس کے دل میں اپنے لیے مخبت کی شدت پیدا کر سکتے ہیں جیسے آپ چاہیں اسے ہر بات پر منانے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں دوستو یہ اتنا خاص اور مجرب عمل ہے جو بھی شخص ایک بار اس عمل کو کرتا ہے الحمدللہ اس عمل سے اسے ہنڈریٹ پرسنٹ فائدہ ہوتا ہے دوستو اس عمل کے کوئی بھی شرائط نہیں ہے اور نہ ہی اس عمل کے کوئی بھی زکاة ہے آپ نے اس عمل کو جمعے کے دن کرنا ہے اس عمل کا دن جمعے کے دن مقرر ہے آپ اس عمل کو صرف جمعے کے دن ہی کر سکتے ہیں تو چلیے میرے بھائیو اب میں آپ کو عمل بتاتا ہوں کہ اس عمل کو آپ کیسے کریں گے اور کس ٹائم کریں گے دوستو عمل بھی کرنا یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا نمک برتن میں لے کر آنا ہے آپ جیسے ہی جمعے کی نماز سے فارق ہوں گے تو آپ نے قابطلہ شریف کی طرف موں کر کے بیٹھ جانا ہے اور آپ نے نمک اپنے ہاتھ پر رکھ دینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا نمک اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا ہے تو آپ نے بھی اس طرح تھوڑا سا نمک اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے اول آخر 2121 مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنی ہے اور پھر آپ نے اس ایک لفظ کے وظیفے کو پڑھنا ہے جو کہ سکرین پر آ رہی ہے میں آپ بھائیوں کو پڑھ کر سناتا ہوں آپ نے اس ایک لفظ کے وظیفے کو 511 مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ 511 مرتبہ پڑھ لیں گے تو آپ نے 21 مرتبہ میبو کا نام صرف میبو کا نام لینا ہے اور 21 مرتبہ آپ نے اپنا نام لینا ہے اور آخر میں 21 مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر اس نمک کی اوپر آپ نے دم کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس نمک کو سنبھال کر رکھنا ہے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے کسی بھی کھانے والے چیز میں محبوب کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھلا دینا ہے یاد رہے تین مرتبہ کھلانا ہے آپ چاہیں تو ایک ہی دن میں تین مرتبہ کھلا سکتے ہیں آپ چاہیں تو تین دن میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں لیکن تین دن سے زیادہ آپ نے اس نمک کو نہیں رکھنا کوشش کرنی ہے ایک یا دو ہی دن میں آپ نے اسے محبوب کو ایک بار کسی بھی کھانے والے چیز میں کھلا دینی ہے بس میرے بھائیو آپ نے اتنا ہی کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کا ریزلٹ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کا محبوب آپ کے لیے تڑپنے کے لیے مجبور ہوگا اس کے دل میں محبت کی شدت پیدا ہوگی وہ خود آپ سے محبت کی بھیک مانگے گا آپ سے رابطہ کرنے پر مجبور ہوگا آپ کے لیے ترسے گا جیسے آپ چاہیں اسے اپنے انگلیوں پر نچا سکتے ہیں اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ بھائیوں کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملوں گا ایک صورت سے ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ